ہمیں نہ شیلنگ کا ڈر رہا گیا نہ ہمیں ڈنڈوں کا ڈر رہا ہے نہ ہمیں جیلوں کا ڈر رہا ہے خان صاحب واحد لیڈر رہا ہے سارا جنہیں سارے سوپے دیگال کی تھی یہ واسے سارا بات آئے کہ وہ سوہدے ہیں انشاءاللہ تاریخ کا سب سے بڑا جلتا ہوگا نیلی پری کو اللہ تعالی نے نئی زندگی تھی تھی وہ گاڑی جو چکنا چیرو بھی تھی اس پر نیلی پری تھی ہم نے ہی جیدنا خان کو جدوانا ہے پاکستان کو جدوانا ہے خان ہمارا فہر ہے تو خان کی عبام ہمیں فہر ہے چوٹ ہم پہ بسلت ہو گئے میں یہ خدا کا واسطہ ہے آپ ہماری جان چھوڑ دو جب خان صاحب آ جائیں گے تو یہ روئے گے جنہوں نے ہمیں رونایا شیلی پری نے شیل کھائے تمہارے کھائی اب دوبارہ ہمارے کھانے کھائی میں یہ ہی تو آپ کو کہا ہے کہ شیل یہ چیزوں کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی لکھی بھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن ایک ملک کے لئے کسی کے لئے کچھ اچھا کر کے جاؤ یا کچھ ایسا کرو کہ آپ کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد کریں اب تو کہتے ہیں پہلے تو نہیں مارا آپ تو نانی یاد کرا دیں گے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا نیلی پری خان کے لئے آپ کو ایک چیز بتا دوں آٹھ مارچ کو ٹھیک ہے نا یہ جو مارچ گزری ہے نیلی پری کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی تھی جو گاڑی والی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کیپ پہنے ہوئی تھی لڑکی نے چلا رہی وہ گاڑی جو چکنا چیرو ہوئی تھی اس میں نیلی پری تھی پھر اس کے بعد شیلی کا نشانہ بنایا گیا جو بھی ہوش ہوگی تھی جس کو ڈاکٹر یاسمین راشد اور میرا ایک بھائی ساتھ تھا عارفان نیازی جس کو لے کے گیا ڈاکٹر یاسمین راشی مجھے ہوتھ رہے لے گئی تھی تو وہ نیلی پری تھی اور جو خبر چلی تھی دوسری وہ نیلی پری کی تھی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی کہ نیلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں نے ہم جیسے لوگوں نے اگر ہمیں کچھ ہو گیا مجھے بتائیں ہم جیسے بہادر لوگ تو کہوں گے تو ہم نے ہم نے ہی تو ساتھ ہے نا ہمیں دیکھ کے لوگوں کے جذبہ بیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے یہ خواتین یہ اڑتی ہیں اگر باہر نکل سکتی ہیں یہ تو مرد کوئی کتنے لوگ ہیں ہمیں دیکھ کے وہ بھی آتے ہیں دیکھیں باری چوری ہمیں کس ہی نہیں لگ رہا بس ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بس ہم نے جیتنا ہے ہم نے جیتنا خان کو جدانا پاکستان کو جدانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ باری ہمیں کچھ نہیں کہتی ہمیں شیلنگ ہمیں شیلنگ تھے نا ہمیں نہ شیلنگ کا ڈر رہا گیا نہ ہمیں ڈنڈوں کا ڈر ہے نہ ہی ہمیں جیلوں کا ڈر ہے جیلے بھی ہمیں ریس پیوے میں ہیں ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف ڈر صرف یہ ہے کہ یہ جو چوڑ ڈاکو ہم پر مسئلت ہو گئے یہ خدا کا واسطہ ہے آپ کا خدا کا واسطہ ہے آپ ہماری جان چھوڑ دو آپ لوگ بہر چلے جاؤ ہم آپ کو یہ حدد دیتے ہیں خدا کا واسطہ ہے یہ جو دوسرے شہروں سے آیا ہے میہ والی سے آیا ہے جتنے پورے پاکستان کے ہر شہروں سے جو لو پتھان نیازی پنجابی سندھی جتنے بھی جو ملتانی جتنے بھی جو جو لوگ آئے میں ہیں کیا ہم لوگ ان کا ہمیں حساس نہیں ہے جن کے بھسرے بھیگے ہیں جن کے کیمپ مارکی جتنی بھی ساری بھیگی گرون میں پانی آپ کو نظر آیا کہ وہ بھیگی ہوئے ہوں گے لیکن وہ یہاں سے نہیں گئے وہ ہمت نہیں آرہی وہ ڈرے نہیں ہے بارش سے ان کو تھنڈ بھی لگ رہی ہے لیکن وہ نہیں گئے کیوں نہیں گئے اگر وہ آج یہاں سے چلے جائیں کہ تھنڈ محسوس کر کے گھروں میں چلے جائیں گے تو ان کے برچوں کا برائیڈ پیچر کون دیکھے گا کیونکہ کل کو کل کو ہماری لائف تو یہ گزر گئی ہے آگے ہمارے بچوں نے پاکستان دیکھنا ہے کیا ہمارے بچے بھی اسی طرح بارش میں آکے پر اٹیکس کرتے رہیں گے کیا ہمارے بچے بھی آکے اسی طرح ایک نیک انسان کے ساتھ دھرنے دیتے جائیں گے نہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہاں آئے ہیں نکلے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کا برائیڈ پیچر جو ہے کل کو وہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے جو بھڑے تھے انہوں نے ایک اچھے مقصد کے لیے حصہ ڈالا تھا یہ وجہ ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارا خان جو ہے نا ہمیں ایسا مزیحہی نہیں ملنا صدیوبات ایک مخلص انسان پاکستان کی اچھا سوچنے والا بھی ایزی ہے کیونکہ ہم نے اپنے اوپر جو مسلط کر دیا ہوئے ہیں جیسے ہمارے بھڑوں نے یا کچھ لوگوں نے غلص فیصلے کے سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ لیڈر ہے یہ ہم وہ ڈال دینا کسی کو پسند کرنا انتہا کرنا بلکل پتا نہیں تھا ٹھیک ہے نا جب پتا چلا شعور آیا لوگوں کے اندر جو نون لکھ کے بھی لوگ آیا پی ڈی آئی میں آپ جس کا بھی ڈال لیں ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو بچی ہیں نا وہ سب پی ڈی آئی کے آپ کو وہ بھی آپ کو بھیگے بھی نظر آئیں گے ان کے اندر بھی خان کے لئے محبت ہوگی کیونکہ ہان نے شعور پیدا کر دیا دماغ کے اندر ڈال دیا ہے کہ ایک جو آپ نیک انسان ہو مخلص ہو جو چوڑاکو ناؤ بلک کے لئے بہتر سوچیں وہ صرف عمران خان ہے آپ کے لیڈر خان صاحب کو پتا ہے کہ میری پریاں میری شیدنیاں جو ہیں وہ پانی میں بھیگ چکی ہیں تو میں نیلی پری ہوں میرا نام بھی نیلی پری ہے آپ کو کہتے تھا جی خان کو جی خان کو پتا ہے اور خان کو فہر ہے ہم یہ تو نہیں کہیں گے خان کو نہیں خان کو پتا ہے یہاں ان کی عوام آپ نہیں خان نے کہا کہ میری عوام میرے ساتھ ہے میرا یہ عوام میرا فہر ہے خان ہمارا فہر ہے تو خان کی عوام ان کا فہر ہے وہ یہ نا سمجھیں لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں خان کو اندر بیٹھے میں ان کی عوام یہاں دیکھیں میری باس خان کی محبت کے لیے اپنے وطن کے لیے جو لوگ وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آخری یہ مسیحہ ہے ہم بارش پہ بھگ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا بھگے بھی ہوئے ہیں لیکن اسی لیے ہم نکلے ہیں ہم لوگوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں جو گھر میں بیٹھے میں ہیں آپ لوگ بھی نکلے آپ کے پاس آخری موقع ہے ایسا مسیحہ آپ کو نہیں ملنا کیونکہ ہم نکلے ہیں اپنے بچوں کے برائٹ فیچر کے لیے منارے پاکستان وہاں پہ فل ہوگا انشاءاللہ پہلے بھی کئی دفعہ فل ہوگا ہے میں سریکیز گال کر رہا تھا کہ پہلے بھی جلسر خان صاحب دے جتنا بھی تھے انہیں منارے پاکستان پورا بھار دیتے ہیں خان صاحب باستے ایسا کھڑے ہیں لیکن آج میں سریکی بھی میں کوئی ٹکرین میں بہت خوشی تھی ہے سارے سریکی پٹی دیوئے لوگ ہیں پورے پاکستان چلوک ہیں سریکی دیوئے یہاں گال کی تھی کہ اساں توہاڈنال وعدہ کی تھی کہ اساں ترنال کھڑے ہیں کیونکہ خان صاحب واحد لیڈر ہے سارا جنہیں سارے سوبے دی گال کی تھی سارے سریکی دی حقوق بستے گال کی تھی یہاں سے سارا وعدہ ہے کہ وڈ توہاڈین اسا توہاڈے ہیں اور توہاڈے ہی راسوں جب ہماری پارٹی آ جائے گی جب خان صاحب آ جائیں گے تو یہ روائیں گے جنہوں نے ہمیں رولائے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ